بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی مکس فارمنگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاز کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری پیاز کی فی کھیت کی ایورج وہ بہت کم آتی ہے اور ہمارے پیاز کا سائز بہت ہی چھوٹا بنتا ہے تو یہ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں بتانے کی یہ دیکھیں ان بھائیوں کا طریقہ کا لگانے کا پہلا طریقہ یہ غلط ہے کہ یہ پودے سے پودے کا فاصلہ ہے کبھی چار ایچ رکھ رہے ہیں کبھی پانچ ایچ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے گلتی جو یہ کر رہے ہیں بھائی وہ یہ ہے کہ بہت نیچے کی جانب جو پودے ہیں وہ لگا رہے ہیں کیونکہ جب ان کو پانی دیا جائے گا کھیلیوں کو تو وہ جو پیاز ہیں وہ پانی میں ڈوب چائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تیسری سب سے بڑی جو گلتی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کی جڑے ہیں اور ساتھ میں جو اس کے پتے ہیں وہ تین تین ایچ جو مٹی میں دبا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک پودا چیک کریں یہ دیکھنے جی سب ہی پودے انہوں نے اس طرح لگائی ہیں یہ دیکھیں تین ایچ تقریباً تین پونے تین ایچ انہوں نے زمین میں گار دیئے ہیں تو اب آپ ہی سوچ سکتے ہیں یا سمجھ لیں کہ یہاں پیاز کا سائز کیا بنے گا حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کی جو روٹس ہیں وہ ہلکی ہلکی زمین میں دیں اور اس کا اوپر جو بلب ہے وہ زمین سے بار ہونا چاہیے تب ہی یہ پیاز اچھا سائز بنائے گا اب انہوں نے گلتی تو یہ کر لی ہے میں ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے ہم اس گلتی کو صدار سکتے ہیں لگنے کے باوجود بھی ہم اس گلتی کو کس طرح سے صدار سکتے ہیں جا تو یہ بھائی ان کی پانس سے چھ گوڑیاں کریں گے تب جا کر یہ کہیں اچھا سائز بنائے گا اب میں آپ کو ہم نے چینجنگ کر کے جس طرح ہمارا پیاز لگا ہوا ہے ان گلتیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بیٹ پر چھے لائنے جو لگائیں ہیں اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہمارا چینل پانی والا برکر اوپر بھی پانی چلا جائے تو پیاز جو ہے وہ نیچے سے ہی پانی اس کو لگے گا بلکہ پیاز جو ہے وہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا کسی صورت بھی اچھا یہ دوسری بات ہے ہم نے اس بیٹ پر لگا کر پودوں کی جو تدات ہے وہ اپنی پوری کی نہ کہ پوری کی بلکہ بہت اچھی زیادہ کی ہے یہ چیک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب فصل کی ہماری جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں الحمدلہ بہت اچھی گروت کر رہا ہے کافی اس کے بڑے پتے ہو رہے ہیں نیچے سے اور یہ سینٹر والا نیا پتہ بھی ماشرہ نکال رہا ہے اب ہم نے جس طرح سے لگایا ہے اس کو میں نیچے سے بھی آپ کا اس کا بلب کا سائز ہے وہ دکھاؤں گا آپ یہ دیکھ لیں بڑی مشکل سے آدھا آنچ مٹیم کے اندر ہے یہ یہ بھی ہم انشاءاللہ نکال دیں گے باہر جب ہم نے اس کی گوڑیاں شروع کی تو اس کا جو بلب ہے وہ سارے کا سارا زمین سے باہر ہوگا کیونکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اپنا پیاز کا بلب جو ہے وہ جتنا زیادہ زمین سے باہر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اچھا سائز بنائے گا جب سائز اچھا بنے گا تو ہماری فی اکڑ کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے گی اور جب ہماری پیداوار زیادہ آئے گی تو ہم انشاءاللہ آمدن بھی اچھی حاصل ہوگی اچھا ویڈیو کے سٹارٹ میں جس طرح ان بائیوں نے گلتی کی کہ زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے مٹی میں گار دیئے پودے تو ان گلتی کو ہم کیسے پناسدار سکتے ہیں یا کس طرح سے ہمارا جو پیاز ہے وہ اچھا سائز بنا سکتا ہے اب چونکہ فروری کا سٹارٹ ہے اس فصلیں کافی حد تک جو ہے وہ نئے پتے لے لیے ہوں گے جس طرح یہ ہماری پانچ سے چھ پتوں کی فصل ہے تو وہ بھی پانچ سے چھ پتوں کی فصل ہوگی اگر تو وہ گوڑی کریں گے تو ٹھیک لیکن اگر انہوں نے گوڑی نہ کی تو ان کا پیاز جو ہے وہ سائز نہیں بنایا گا اتنا زیادہ جتنا کہ ہم بنانا چاہیے تھا تو وہ اس کو اس طرح سے کریں کہ پانی جو ہے وہ ان کو فل بر کر دیں پھر اس کے بعد چھڑی یا رسے کی مدد سے پیاز کے جو پودے ہیں ان کو ہلاتے جائیں جب وہ پیاز کے پودوں کو ہلاتے جائیں گے تو نیچے کی جانب جو اس کے بلب ہیں وہ ہلتے جائیں گے اور پانی سے بھرنے کے ٹھیک تیس سے چالیس منٹ بعد یا ایک گھنٹہ بعد ان کو کھڑے پانی میں یہ عمل کرنا ہوگا جس سے جو اس کے نیچے والے بلب ہیں پیاز کے وہ کافی حد تک ہل جائیں گے اور زمین سے تھوڑی تھوڑی جگہ ادھر ادھر سے وہ چھوڑ دیں گے تو پیاز ان کی سوچ اور سمجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ گروتھ کرے گا نیچے سے مطلب اس کا سائز بننا شروع ہوگا اور بغیر گوڑی کے وہ اچھا سائز بن جائے گا اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس طرح کر لیں کہ اگر آپ نے ایک اکڑ لگایا ہے تو اس کی چار سے پانچ لائنیں کو اس طرح کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ بیس سے پچیس دن بعد خود ہی ملوم ہو جائے گا کہ بغیر گوڑی کے گوڑی جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بعد میں پیاز کا اچھا سائز بنا گوڑی جب کرتے ہیں تو مٹی اوپر سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے بلب جو ہیں وہ نیچے سے ننگے ہو جاتے ہیں تو اچھا سائز بن جاتا ہے کیسی لگی آج کی میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ذور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ